اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بشارت علی مرز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹرس نیوز اس وقت میں موجود ہوں زلہ کونسے چوک میں جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان نظریاتی پارٹی کے جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے اس حوالے سے یہ ریلی نکالی گئی ہے تو جو ہے وہ ریلی ہمارے قریب آ چکے ہم عوام سے سوالات کریں گے مزید عوام سے جانیں گے ان کے جو ہے جذبات جانیں گے جو فلسطین کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں اظہاری ایک جہتی پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی اس وقت ہمارے ساتھ احسن عواز برک صاحب موجود ہیں سر مجھے بتائیے گا جس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور جو اسرائیل کا ناپاک وجود ہے وہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ تو رہا ہے ہم آج یہ جو ریلی نکالنے کا مقصد ہے فیصل آباد کے اندر کہ ہم حماس اور فلسطینیوں کو اس چیز کا یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اور پاکستان نظریاتی پارٹی الحمدللہ ہمیشہ ہم کے ساتھ کھڑی ہے اور میں آج حکام بالاک سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آرمی چیف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا تو کیا وہ ایٹم بم جو ہے وہ صرف شبرات کے اوپر ہم نے چلانے کے لئے رکھا ہے بلکل ہرگز میں نہیں اس قوم نے وہ ایٹم بم اس لیے بنایا تھا تاکہ پوری دنیا کے اندر جب بھی مسلمانوں کے اوپر برا وقت آئے کڑا وقت آئے تو الحمدللہ یہ ایٹم بم ہم استعمال کریں تو اسرائیل کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے اور ہم ایک چیز اسرائیل کے یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مت بھولیں کہ حضرت علی نے جس طرح خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا اسی طرح خیبر وہ آخری چانس نہیں تھا اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان اسرائیل کے اسنا پاک وجود کو انشاءاللہ تعالی ختم کرے گا اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلا کر چھوڑے گا اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ کوئی دکھا نہیں شو نہیں کر رہی کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں دنیا کے اندر دو ہی ریاستے ہیں جو ایک مذہب و نظریہ کی بنیات پر بنی ہیں ایک اسرائیل کا نجازت وجود میں قیام میں آیا اور دوسرا پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیات کے اوپر بنا یہ پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر لازم ہے کہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کریں تمام اسلامی ممالک کی قیادت کریں اور ان تمام اسلامی ممالک کو اپنے پیچھے لے کر کے فلسطین کی مدد کریں جی ناظرین بحیثیت مسلمان ہم بھی جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جتنا ہو سکا اس حد تک جو ہے ہم ان کے فلسطین کے جس طرح سے وچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاری ہے ان کے خلاف جو ہے پرزور مظہمت کرتے رہیں گے جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان نظریتی پارٹی کے ایک کارکن موجود ہیں سر سب سے پہلے تو اپنا انٹرڈکشن کروائیے گا میرا نام انجینئر مرزا تاہر مجرید ہے میں زلی جنرل سیکٹری ہوں پاکستان نظریتی پارٹی کا اچھا تاہر بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک ریلی نکالی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے جی یہ یکجہتی فلسطین ایک کارواں ہے جو ہمارے قائد ملک شہیر حادر سیالوی صاحب کے طرف سے جو ہمیں دیا گیا شیڈول دیا گیا تھا کہ فلسطین کے حق کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان نظریتی پارٹی جو ہے صرف فیصلہ باد کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر بھی پاکستان نظریتی پارٹی موجود ہے وہاں وہاں پر جو ہے وہ ہم فلسطین کے حق کے اندر کھڑے ہیں اور بربور طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مسلمان قوم بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے ہمارے لیے یہ غیرت کی بات ہونی چاہیے ہمیں اپنے اسلاب پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری روایات کیا ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا کہ جنگہ یرموک میں انہوں نے صرف ساٹھ صحابہ کے ساتھ ساٹھ ہزار کے لکشر کو بگا دیا تھا اور میں آپ کے چینل کے تھو اور پی این پی کے اس بلیٹ فارم سے اہدہ داران کو اور میں زمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہماری آجزانہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فلسطین کی حمایت کے لیے فلسطین کے ساتھ دینے کے لیے نہیں جا سکتے تو ہم پاکستانی عوام کو بیجیں کچھ گولیاں ہمارے سینے ٹھنڈے کر دیں گی کچھ کے ہم سر لے جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ تھے پاکستان نظریتی پارٹی کے جانب سے نائب صدر محمد بن تارک صاحب مرسد موجود ہیں مجھے بتائیے گا کہ اسریلی کا مقصد کیا ہے اسریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم فلسطین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنے سیپا سلار کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سر ہوش کے ناکھوں لیں کھل کر بیان دیں فلسطین وہ واحد ملک ہے جب ہم نے ایٹمی دماغے کیے تھے تو سب سے زیادہ خوشیاں منانے والا فلسطین تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے کوئی کھل کے سامنے آئے اور اپنی جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو جو ہے ہتھیاروں کی شکل میں امداد دے اچھا مجھے بتائیے گا پاکستان تو کیا پوری دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان کی نہ تو گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے نہ آرمی آ رہی ہے ان بے گناہ مسلمانوں کو جس طرح سے قتل عام کیا جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے دیکھیں سارے یہودیوں کے جنٹ بنے ہوئے ہیں جیسے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے اور اسرائیل ایک ناپاک وجود ہے اس کا اور امریکہ کے یہ سارے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی پیغام دیا ہے سپاسلار کو پیغام دیا ہے نہ کہ پاکستان کی جو سیاست جو سیاسی لوگ ہیں انہیں پیغام دیا ہے فوج کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ بھئی ہتھیاروں کی شکل میں فلسطین کی امداد کریں ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پہ فلسطین کے لوگ فلسطین کی ماں بہنیں وہاں پر ہیں یہاں پر نہ تو محمد بن قاسم نے آنا ہے نہ سلاح الدینہ یوبی نے آنا ہے خدارہ سپاسلار سے درخواست ہے کہ لوگوں کی مدد کے لئے آگے ایک قدم بڑھائیں یہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے اس وقت جو موجودہ گورمنٹ ہے اس کے نام کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے نہیں اس کے نام کوئی پیغام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو خود سارے چابی والے باندر ہیں ٹھیک ہے خود تو وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ تو چابی سے چلتے ہیں وہ کھلونے رکھے ہوئے ہیں جن کو پیغام دینا چاہیے تھا انہیں پیغام دے دیا فلسطین سرشتہ کیا ناظرین آج موجود ہے زلہ کانسل چوک جہاں پر پاکستان نظراتی پارٹی کے جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و زیادی کی جا رہی ہے جس طرح سے بچوں کو وہ کاٹ کر وہ زبا کیا جا رہے ہیں اس کے خلاف یہ پرزو اور مضمت کے لیے انہوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا تو آج کے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ